بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہ کروڑ کی آبادی کا شہر جو کھا رہا ہے ان میں اکثر مزرے صحت ہے کھلے ہوتیلز فوڈ پوائنٹس اور ٹھیلوں پر مزرے صحت خوراک کی بھرمار ہے جس کے باعث شہری آئے روز مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں سب سے زیادہ خطرناک بات تو یہ ہے ناظرین کے مردہ جانوروں کا گوشت ہے زہریلہ تیل ملاوٹ شدہ دودھ کیمیکل زدہ مشروبات اور گندے انڈوں سے بنی مسنوات اشیاء یہ تیار کی جا رہی ہیں اور پنجاب فوڈ آتھارٹی کا مزرے صحت اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور اخصوص کی بات تو یہ بھی ہے کہ محکمہ صحت اور ظلہ انتظامیہ کی مافیا سے ملی بھگت جاری ہے سات لاکھ پچھانوے ہزار یونٹس کو نوٹس باون کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے آئیت کیے جا چکے ہیں خوراک بنانے والے اداروں کے ہزاروں ملازمین کے بلیٹ سیمپل بھی فیل قرار دیے گئے ہیں فوڈ آتھارٹی کی طرف سے ہزاروں افراد ملزم قرار دیے گئے لیکن عدالتوں میں صرف ایک سو اٹھائیس کیسز ہی درج ہیں اور تو اور انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ملی بھگت اور رشوت کے بعد سیل شدہ ہوتیلز بیکرییاں یا ریسٹورانز دوبارہ کھل جاتے ہیں نتیجہ عوام کی صحت سے کھلوار کرنے والا مافیا مزید طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے ایک نظر ہم ڈالیں گے سب سے پہلے غزنفر خان کی ریپورٹ پر انفر خان کی ریپورٹ آپ نے ملائزہ کی ناظرین مزر سیاد اخوراک میں سب سے بڑا کردار ہے ملاوٹ مافیا کا یہ مافیا کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کے خلاف اب تک کتنے کریک ڈاؤن ہوئے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے آج نیوز کی نمائن دے سعید بلوج جی لاہور اور پاکستان کے دیگر جو بڑے شہر ہیں ان کا ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ عوام کو اشیاء خردونوش کی جو فراہمی ہے اسے حفظان صحت کے اصولوں کے تحت کیسے ان تک جو ہے وہ پہنچایا جائے اور اس حوالے سے جو ملاوٹ مافیا ہے وہ بھی ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک زہر کی طرح سائد کر چکا ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے پنجاب میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کا جو قیام ہے وہ عمل میں لائے گیا تھا اور اپنے قیام سے اب تک پنجاب فوڈ آتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی ہی ایک اگریسیو حکمت عملی کے تحت کاروائیاں کر رہی ہے اور ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں اس حوالے سے دودھ جو صاف ستھرے دودھ کی جو فراہمیاں یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اور اس کا پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کافی فوکس اس پر رہا ہے کہ دودھ کی جو سپلائی ہے وہ حفظان صحت کے حصولوں کے تحت اور ملاوٹ سے پاک جو دودھ ہے وہ عوام تک کس طرح سے پہنچایا جائے تو پنجاب فوڈ آتھارٹی کی اب تک کی پرفارمس کیسی رہی ہے اور کیا چیلنجز ہیں اور کیا فیچر پلانز ہیں ان کے آئندہ کے لیے یہ جاننے کے لیے ہم پنجاب فوڈ آتھارٹی کے دفتر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی جناب عرفان میمن صاحب تو ان سے ہم بات کرتے ہیں جی میمن صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کی جو جب سے پنجاب فوڈ آتھارٹی قائم ہوئی ہے تو اب تک کی جو آپ کی جو کاروائیاں رہی ہیں اس کے کیا مصبت نتائج اب تک نکلے ہیں تھوڑا سامنے بریفلی بتائیے گا سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ ایڈلٹریشن جس کو ملاوٹ آپ کہتے ہیں میرے حساب سے ملاوٹ جو ہے ایک مائنڈسٹ ہے اور یہ بالکل نہ صرف پنجاب کے بڑے لاکھوں بڑے چھوٹے لاکھوں میں بھائے جاتا ہے لیکن میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جہاں بھی ملاوٹ ہوتی ہے جو بھی ملاوٹ شدہ یہ کام کرتا ہے یا اس بزنس میں انوالو ہے وہ کبھی بھی اوپنلی بزنس یہ نہیں کرتا ہمیشہ کہیں وہ رینٹ پر جگہ لے گا اور انڈرگراؤنڈ وہ اپنا دھکی چھپی جگہ پر وہ کام کرے گا اور پھر ان چیزوں کو وہاں نکالے گا اور باہر آکے بیچے گا تو ہم میں سٹارٹ کرتا ہوں اس میں دودھ کے حوالے سے دودھ میں جیسے آپ نے بات کی ایک ضروری چیز ہے اور اس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک پائلٹ پوجیکٹ پہلے لاہور میں سٹارٹ کیا اور وہ پائلٹ پوجیکٹ کا یہ تھا کہ جتنے لاہور کے انٹری پوائنٹس ہیں کیونکہ لاہور کا مجاریٹی ملک جو ہے وہ لاہور کے گرد و نوار باہر کی شہروں سے آتا ہے جس میں کوارا پاک پتن سرگودہ وغیرہ شامل ہیں تو لاہور کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے اپنی جو لیبارٹری اسٹیبلش کی اور وہاں سے جو گاڑی بھی لاہور میں انٹر ہوتی ہے دودھ لے کے وہاں پہ وہ گاڑی چیک کی جاتی ہے تو انیشلی جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تو میں آپ کو ادلٹیشن اگر بتاؤں تو وہ 30% پلس تھی یعنی 30% پلس ملک جو ہے ہم وہاں دیلی بیسیس پہ ضائع کرتے تھے اب وہ پرسنڈیج اللہ کے فضل سے بہت کم ہو گئی ہے اور وی آر سٹل موونگ ایٹ آباوت 4 to 5 پرسن جو دیلی ہم ادلٹیشن ملک جو ارنا ڈسکارڈ کرتے ہیں بر اس کے باوجود اس کا یہ مطلب قطر نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ جی وہ جو دودھ جب آتا ہے تو ظاہرہ دکان تک جب پہنچتا ہے تو اگین اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے وہ دکاندار یا وہ بیشنے والا جو میڈل مین ہوتا ہے جو سپلائر ہوتا ہے وہ پھر بھی کہیں پانی ملاتا ہے اور پھر جو ہے وہ دکانوں کو سپلائے کیا جاتا ہے دکانوں کو چیک کرنے کی ہماری الیک انسپیکشنز ٹیم ہے لیکن ظاہرہ ایک limited constraint ہے اب لاہور میں اگر تو وہ چار دار پلس اگر دودھ کی دکانیں ہیں تو میں ڈیلی دکان کو یعنی پجاب فود اتھارٹی ڈیلی دکان کو چیک نہیں کر سکتی وہ رینڈم لی انسپیک کرنا ہے اور اس پہ ہماری پرلائیزیشن بھی بہت ہیوی ہے اور اس میں ہم انسپیک بھی کرتے ہیں لیکن میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ بہتری ضرور آئی ہے کہ we are heading towards improvement اور میں مہمیت کرتا ہوں کہ اور دن بہ دن یہ بہتری آئے گی اچھا مرنس صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک عام طور پر جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ مختلف جو production units ہیں ان کو بعض اوقات seal کرتے ہیں کہ وہاں پہ ملاوٹی چیزیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں ملاوٹی drinks بنائی جا رہی ہوتے ہیں انہیں seal کرتے ہیں لیکن کچھ عصے بعد وہ دوبارہ کام شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ law میں کوئی سی improvement کی ضرورت ہے یا کیا وجہ ہے لیکھیں نہیں میں دو تین چیزیں ضرور آپ کو بتا چلوں ایک تو ہم regular inspections کرتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اور ساتھ ہی ہمارا ایک اپنا vigilance wing بھی ہے اور ساتھ ہم source sports بھی different agency سے لیتے ہیں وہ بھی ہمیں support کرتے ہیں اور پھر ہم اس vigilance wing کے ذریعے ان filtration جہاں ہو رہی ہوتی وہاں raid کرتے ہیں اور inspect کرتے ہیں رہی بات ہمارا law بڑا strong ہے اس وقت اب بات یہ ہے کہ جب ہم filtration پکڑتے ہیں تو اس کو seal کرتے ہیں اور بڑا heavy جرمانہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس پہ f.i.r بھی کراتی ہیں اب f.i.r اس کا trial تو civil judiciary code کے طرف جاتا ہے تو وہ ہمارا judiciary جیسے ہے تو وہ وہاں ہم پرسو بھی کرتے ہیں اور وہ کام چل بھی رہا ہے لیکن رہی بات جو آپ نے law کے بات کی پجاب فود authority اس میں proper ایک planization act موجود ہے اور اس کے تحت ہم ان کو جرمانے بھی کرتے ہیں اور sealing کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم اس بزنس کو بالکل اجازت نمزے کام کرنے کی اس کو ہم رائے راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ الٹیشن چھوڑ دے اور اپنا proper business کرے ایک اس میں سوال ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ کوئی ریڈ کرتے ہیں کہیں پہ آپ کو کوئی خفیہ report ملتی ہے کہ وہاں پہ غلط کام یا ملاوٹ والا کام ہو رہا ہے آپ لوگ جاتے ہیں تو عموماً جو مرزمان ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ گرفتاری کوئی عمل میں لائی گی ہو اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ یہ کوئی ان کو پہلے سے کوئی report مل جاتی ہے یا کیا وجہ ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پنجاب food authority جب جاتی ہے تو عموماً ہم پولیس کو نہیں لے کے جاتے تو اس کے بعد ہم F.I.R کراتے ہیں اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھاگ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اس کو زبرسی پکڑ تو سکتے نہیں لیکن وہ چیز چھوڑ کے اگر کہیں extreme or litigation ہے تو وہ چھوڑ کے بلکل بھاگ جاتے ہیں آپ کی بات بجا ہے لیکن most of the time وہ وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس پر F.I.R کراتے ہیں اور F.I.R کے بعد لاک آٹومیٹکلی ان پلیس ہو جاتا ہے اور اس کا پھر کروائی پولیس نے کرنی ہوتی ہے جو کہ کرتے بھی ہیں وہ سمیدن صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پیسٹرائزیشن کا ایک پروسس جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور اس میں ویسے تو ساری دنیا میں پیسٹرائز ملک جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے اور یہ کھلا دودھ جو ہے اس کی بالکل ممانے تھا لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے تو پنجاب فوڈ آتھارٹی نے ایک پائلٹ پروجیکٹ سے شاید شروع کیا تھا ٹاؤنشپ کے ایریا میں تو اس کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹ ہے کتنی کامیابی کیسا فیڈ بیک ہے عوام کا جی دیکھیں وہ پنجاب فوڈ آتھارٹی نے لوس بلک بین کیا ہوا ہے فرم جولائی ٹوئنٹی ٹو ابھی کچھ ڈیڈ ایک سال کا ٹائم ہے اور ساتھ ہی جو اپنے پائلٹ پوجیکٹ کی بات کی وی آر ورکنگ آن اٹھ کہ ہم ویری سون اس کو انیشئیٹ کریں ٹاؤنشپ کے علاقے میں یا لاہور کے کسی اور علاقے میں جہاں لوگوں کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ پیشرائز ملک یوز کریں گے اٹلیسٹ ان علاقوں میں یعنی جو بھی ہم علاقہ ڈکلے کریں گے وہاں پہ پھر اس کی سیل اویلیبل نہ ہو تو ویری سون پنجاب فوڈ آتھارٹی انشاءاللہ سپورٹ اس کو انیشئیٹ کرے گی جس بھی علاقے میں کیا گیا تو اس کے بعد اس کے نتائج جو سامنے آئیں گے جو میجر پروجیکٹ ہے جو جولائی ٹوئنی ٹوئنی ٹو میں بین کیا گیا لوس ملک اس پہ عمل درمز کرائے جائے گا یہ بتائے گا کہ ایک گھی کو بین کرنے کا بھی ایک پلان تھا پنجاب فوڈ آتھارٹی کا اور اس حوالے سے کافی ہڈلز بھی سامنے تھی کیونکہ یہ جو گھی ہے جس سے ہم سالن وغیرہ بناتے ہیں پراتھے بناتی ہیں ہماری خواتین تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے شاید یہ صرف سب کانٹیننٹ میں ہی ہے تو اس میں یہ تھا کہ پلان تھا پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کہ جو اس کو بالکل بین کر دیا جائے اور اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ بھی دی دی تو اس پہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ کی جگہ کہ اس پہ اب تک کیا پیشرفت ہوئی ہے جی آپ صحیح فرما رہے ہیں جولائے دوہزار بیس میں ویجیٹیبل گھی کو گین بین کیا گیا تھا تو اس میں جو سٹیکھولٹرز تھے جو منفیکٹرین یونٹس والے تھے وہ ہائی کورٹ میں چلے گیا ہائی کورٹ نے ان کو انٹر میں ایک سٹے آرڈ دے دیا اور سبسکوینٹلی ہائی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ ایک کانسل آف کامن انٹرسٹ کا کانسل آف کامن انٹرسٹ کے ایک ڈیسین آئیو ہے کہ تمام صحبوں میں ایک ہی جیسے سٹینڈرڈ ہوں گے تو اب وہ معاملہ سٹینڈرڈ پہ رہ گیا ہے کہ جب وہ فیڈل گورنمنٹ ایک سمیلٹ سٹینڈرڈ بنائے گی جو کہ ذمہ لگا ہے پی ایس کیو سیے کے جب وہ سمیلٹ سٹینڈرڈ بنے گا اب اس سٹینڈرڈ کے مطابق اگر پی ایس کیو سیے اس کو بین کرتی ہے تو وہ تمام صحبوں میں بین ہو جائے گا اگر پی ایس کیو سیے اس کو بین نہیں کرتی تو وہ اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اچھلے گا تو یہ لاور ہائی کورٹ کا ڈیسین تھا انہوں نے وہ بھیج دیا ہے پی ایس کیو سیے کو تو اکارڈنگلی پی ایس کیو سیے جب ایک سٹینڈرڈیزیشن کرے گی ویٹیبل گھی کے حالے سے تو اس پر عمل دانت کیا جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ معاملہ یہ کورٹ میں ہے تو جب تک کہ اس پر کورٹ کا کوئی ڈیسین نہیں آ جاتا تو اس وقت تک کوئی پیشرفت جو ہے اس پر نہیں ہو سکتی میں نے آپ سے ارس کی کہ کورٹ میں وہ اسٹینڈرڈ تھا اور کورٹ کے بعد یہ ڈیسین آیا ہے کہ وہ جب تک بھی اس کیو سیے جو ہے اس کا فائنل فیصلہ نہ کر لے کہ اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا اور ایدر ہوگا بھی سٹینڈرڈ یا یہ بین کیا جائے گا تب تک یہ جو ہے نا وہ اس پر عمل دانت نہیں ہو سکتا سب سر ایک دودھ کی ہم جو ابھی تھوڑی در پہلے بات کر رہتے ہیں تو اس میں وہ کچھ کیمیکلز وغیرہ بڑے یوز ہوتے ہیں اور اس میں خاص طور سے وہ جو ڈیڈ باڈیز پہ کیمیکل جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی اس میں لیکن اس کی آپ لوگ اکثر جو ایکزیٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں لاہور کے ان پہ ناکے لگاتے ہیں پکڑتے بھی ہیں گاڑیاں لیکن یہ لانت ابھی تک ختم نہیں ہو سکی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی دو چیز میں کلئر کر جاؤں ایک تو چیز جو آپ نے کہی کہ جی وہ کیمیکل شدہ ہے تو most of the time 90% پلس دودھ جو ہے نا اس میں صرف پانی ملایا جاتا ہے اور لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل کیمیکل سے اور ایکسپائیڈ کیمیکل سے دودھ بھی بناتے ہیں ہم ریشنڈی ایک پاک پتن کے ایریا میں ایک ریٹ کیا اور وہاں کو دو ٹریکس ہم نے پکڑے جو کیمیکل سے سیچوریٹڈ کیمیکل سے وہ دودھ بنا رہے تھے تو وہ ہم نے انسپیکٹ کیا اور اکارڈنگلی پین لائز بھی ان کو کیا تو یہ بڑی ریئر ہے تو بٹ آئی کے ناٹ سے کہ جی وہ بالکل نہیں بھی ہوتا بلکل ہوتا ہے لیکن نائنٹی پرنٹ پلس جو ہے نا وہ ایڈلٹریشن اگر دودھ میں ہے تو وہ پانی کی ہے رہی بات آپ نے جو بات کی کہ جی وہ کیوں ایسا چلتا رہتا ہے تو میں نے آپ سے شروع میں ارز کی کہ ایڈلٹریشن میرے ساب سے ایک مائنڈ سیٹ اور اس مائنڈ سیٹ پہ لوگ چلے جا رہے ہیں اور اس پر کر رہے ہیں تو میں موید کرتا ہوں کہ لوگوں میں ایوینس آئے گی ایوینس ایسے آئے گی کہ جیسے اگر میرے گھر کے ساتھ کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو میں کم سے کم پنجاب فوڈ آتھارٹی کو یہ ضرور انٹیمیٹ کر دوں گا کہ جی یہ چیک کریں یہ میرے گھر کے ساتھ ایک بندہ کوئی پروڈکشن چیز کر رہا ہے آپ چیک کریں آپ کے ایمپٹ میں آتی ہے نہیں آتی تو جب تک یہ ہر گھر میں ایوینس نہیں ہوگی ہمیں ڈیفرنڈ کارنر سے انفرمیشن نہیں ملتی رہے گی تب تک ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے تو پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ٹیمیں دن رات اس چیز پہ کام کر رہی ہیں اور امید ہے میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کے مدد سے ہم انشاءاللہ اور بہتری لیں گے دی جی عرفان میمن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی اپنے دارہکار میں رہتے ہوئے اور قوانین میں رہتے ہوئے ملاوت مافیا کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور جاری رکھے گی اور اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ اس معاشرے کو ملاوت مافیا کے سناسور سے پاک نہ کیا جا سکے لیکن یہاں پر دی جی صاحب کی بات اپنی جگہ درست ہے لیکن پنجاب فوڈ آتھارٹی کے ساتھ ساتھ اور حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کا جو ملاوت مافیا ہے وہ جہاں پر بھی نظر آئے تو اسے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور لوگوں میں یہ اویرنیس بھی کریئٹ کی جائے تاکہ لوگ جو ہیں ملاوت مافیا کے بارے میں پوری طرح سے آگاہی حاصل کر سکیں اور مزر سیت جو شاید خرد و نوش ہے ان سے بچ سکیں اس حوالے سے میڈیا کی بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں اس حوالے سے اویرنیس اپنی جو ہے وہ کریئٹ کریں بلکل اویرنیس کریئٹ کرنی پڑے گی اور پنجاب فوڈ آتھارڈی والے دعوے تو بہرحال کر رہے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال جائے وہ بہتر کب ہوگی طبی ماہرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صحت مند رہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گھر پر بنے پکوان کا استعمال کریں کیونکہ باہر کے مزرے صحت پکوان کے باعث سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں جن میں موٹاپا ہائی بلڈ پریشر کولیسٹرول ہیپٹائٹس اور میدے کا کینسر بھی شامل ہے لوکٹرز کا مشورہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس سرہ آپ دیکھتے ہیں آج کیا باہر اور خاص طور پر لیڈ نائٹ لوگ باہر کے کھانے کھانے کا بہت زیادہ رہ جان بڑھتا جارہا جس کی وجہ سے میدے اور جگر کے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں جن میں ہائیپٹائٹس میدے کا میدے کا آلسر بدحضمی اور موٹاپا کیونکہ فاس فوڈ جتنی بھی ہے یہ ساری گندے آئل میں اکثر بنی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے موٹاپا اور میدے گر کے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں ان سے لانگ ٹرم جو باڈی پر ایفیکٹس ہوتے ہیں جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت ہی برے ہوتے ہیں خاص طور پر میدے کا آلسر بھی ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں اور برسات کے موسم میں ہیپٹائٹس کی باباب بہت عام ہے خاص طور پر جو کھانے بنے ہوتے ہیں باہر ان میں حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق بلکل نہیں ہوتے صفائی سترائی کا ان میں بلکل خیال نہیں رکھا جاتا کوشش کریں کہ ان سے کم سے کم آپ کو باہر سے کھانا کھانا پڑے گھر کا کھانا آپ گھر کے کھانے کو پریفر کریں جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کریں کہ پھال اور سبزیہ زیادہ استعمال کریں اگر کبھی ویکنڈ پہ یا کبھی آپ کو کبھی فرینڈز کے ساتھ کبھی جانا پڑ بھی جائے تو کوشش کریں ایسی جگہ پہ جائیں جہاں آپ کو یقین ہو کے یہاں صفائی اور سترائی کے حصولوں کو مدنہ سے رکھا گیا ہے اور حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق کھانا تیار کیا گیا ہے فردر یہ کہ جو آپ گھر میں کھانا تیار کرتے ہیں یا گھر میں آپ چیز بناتے ہیں اس میں آپ بہت بہتر صفائی کو اپنے طور پر مینٹین رکھ سکتے ہیں باہر جو ہے آپ نائنٹی پرسیمت جو خاص طور پر اوپن فوڈ سٹریٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہاں بالکل باسی کھانے یا جو گندے اور غیمیاری آئل میں بنے ہوئے تیز مسالہ جاد میں بنے ہوئے کھانے ملتے ہیں جو انگلدہ لانگ ٹرم آپ کے لیے میدے اور جگر کے مختلف بیماریوں کا باعث پنتے ہیں تو ڈاکٹرز کا مشورہ آپ نے دیکھا ناظرین آپ کو پتائیں کہ لہور والے بہار کا کھانا کھائے بغیر نہیں رہ باتے ہیں ہمارے نمائندے عطیق ملک نے لہور کے شہریوں سے اسی سلسلے میں خصوصی گفتگو کی ہے انہی سے جانتے ہیں سوا کرو عبادلی پر مجتمل یہ شہر جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں شہری پیٹ بھرنے کی خاطر مختلف ہوتیلز اور مختلف ریسٹورانٹ کا روح کرتے ہیں لیکن زیادہ در شہری جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود غیرمیاری کھانوں سے لاعلم ہوتے ہیں جس کے بعد ان کو مختلف بیماریاں جو ہے وہ لاہق ہونے کے خدشات پیدا ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے وہ غیرمیاری کھانوں سے پرہیز کرنے کی اداعیت بھی کی جاتی ہے جس حوالے سے جو مقامی افراد ہوتے ہیں وہ تو اس حوالے سے کافی مینج کر جاتے ہیں لیکن جو دیگر شہروں سے آئے افراد ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس طرح کے غیرمیاری کھانے پر جو ہے وہ اتفاہ کرنا پڑتا ہے جس کے بعد ان کو مختلف بیماریاں جو لاہق ہونے کے خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ غیرمیاری اشیاء کی خرد و فروت کے حوالے سے ان کے جب نشاندہ ہی ہوتی ہے تو فوڈ آتھارٹی جا وہ ایکشن میں نظر آتی ہے لیکن بعد میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ زیادہ تر جو دکانے ہیں وہاں پر جو اجالی لائسنس جو ہے ان کو نصب کیے دیا ہوتے ہیں جس کے بعد کھانے کا جو میار ہوتے ہیں اس کو چیک انڈ بیلس نہیں کیا جاتا ہے جس کے بعد الٹی میٹی نقصان جو ہوتا ہے وہ شہریوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے اس حوالے سے ہم شہنوں کے رائے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں یہاں پہ جو کھانے دیے جاتے ہیں ہٹلوں پہ وہ غیرمیاری ہوتے ہیں اس میں کیونکہ صفحہی ستھرائی کیا خیال نہیں رکھا جاتا اور غیرمیاری چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں اور گندگی صفحہی کوئی نہیں ہے جو ان کا سٹاف ہوتا ہے اس کا کوئی میڈیکل ویرہ نہیں ہوتا پرپر طریقے سے تو اس وجہ سے کافی لوگ جو ہیں پریشان ہیں اور یہ اسپیالوں میں اسی وجہ سے مریض آتے ہیں کہ جو ان کو غیرمیاری کھانا ملتا ہے اور ان کے پیٹ خراب ہوتے ہیں چربی سے بنا ہوا جو آئیل ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں مطلعہ غیرمیاری جو گئی ہوتا ہے جو دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے ان کی صحت خراب ہوتی ہے تو ہسپتالوں کے اوپر جانب بوجھ بڑھتا ہے تو مریضے کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے غیرمیاری کھانے جو بزار سے ہم کھاتے ہیں غیرمیاری اس میں مسالے اس میں گھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ جو نہ ڈون ہوتی جا رہی ہے اور یہ گورمنٹ کو چاہیے اس پہ کوئی فورڈ اٹھالٹی کو ایکشن دینا چاہیے تاکہ عوان کی ہیلتھ جو وہ بہتر ہو سکے بات تو یہ جو بزاری آپ نے کھانا کہا ان کو تو کھانا کہنا یہ غلط بات ہے یہ تو صرف صرف بیماری ہیں جو کہ لوگوں کو بیمار کرنے کا کام کر رہی ہیں لوگ پیسے دے کے بیماریاں کرید رہی ہیں کسی قسم کی کوئی بھی مطلب کے کوئی بھی مطلقہ ادارے وہ ایکشن میں نہیں نظر آتے ہوتا ہے کہ کوئی کاروائی یا ہو رہی یا فورڈ کی طرح سے یا مطلقہ جو بھی مطلب کی انسٹوٹیٹس ہیں ان کی طرح سے بات رہی سا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف بیماری ہیں یہ بات مطلب مجبوری ہے اب عام لوگوں کی وہ کیا کر سکتا ہے وہ کچھ نہ کوئی تو کھائیں گے وہ ابھی آئے ہیں گھر سے نکلیں ہیں اسی قسم کا کوئی بھی أيشن میلے ہم آؤٹساڈر ہیں ہم ایک دیکھ آؤٹساڈر نے رہا ہون لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگ باہر سے کھانا کھاتے ہیں اب باہر سے مجبوری ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کھانا ہمارے لیے سیو ہے اگر نہیں سیو ہے اور اس کے لیے یہ ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک لگن ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگا وہ کھانا کھانا پڑتا ہے اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ زیاری بات ہے کہ اس میں وہ مسالے جات ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ جو اس کھانے کو صحیح بناتے ہیں اور وہ کھانے آج کال جیسے بناتے ہیں وہ تین تین چار چار دن ہوتے ہیں ان کو پڑے ہوئے لیکن وہی وہ سب کو کھلا ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے وہ کھانا ہی کھانا ہے ہم اپنی ڈائیٹ اب بوکے تو رہنی سکتے ہیں ہم نے کھانا کھانا ہے سو لہٰذا سب سے پہلے تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے اس کے خلاف ایکشن لے اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لے اور جو بھی ان کے اقدامات ہیں ضروری وہ کریں ان چیز کے بعد آج کل جو ہوتلز ہیں وہ یعنی کہ گیر میاری فوڈز ہیں آئل جو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں سید کے لیے اور جو مسالہ جات وہ آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں کھانے میں تو وہ انحلتیہ یعنی سید کے لیے اچھی نہیں ہے مختلف بماریاں میں پڑھ رہے ہیں لوگ کھا گئے تو سستے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سستی چیز مل رہی ہے ادھر سے چلو کھانا کھا لیتے ہیں لیکن لوگ یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ انحلتیہ سید کے لیے اچھی نہیں ہے بیکو فرسٹ آف حال اس پہ ایک چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے حکومت کا بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ انڈیویجولی بھی پرسنز جو ہیں جیسے کہ سیٹیزن پورٹل بنا ہوئے ہیں اس پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور جیسے کہ جیسے ہی آپ کوئی چیز ایڈنٹیفائی کرتے ہیں نیئر بائی یور ہومز نیئر بائی یور ٹرائٹریز آپ ایڈنٹیفائی کریں ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد اس کو آپ اپنی ایکسس جہاں تک آپ کر سکتے ہیں تو وہ اس کو ضرور نومینٹ کریں اس پرسن کو بھی کہ اس میں اگر کوئی ملاوٹ کر رہا ہے جیسے کہ دودھ والے ہوتے ہیں پانی کے علاوہ بھی اگر جو چیزیں ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ پچھلے دنوں انکشاف ہوا تھا کہ فارمولین ایڈ کی جاتی ہے فارمولین ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ مردوں کا لگائے جاتا ہے جسے ڈیکمپوزیشن روک جاتی ہے ان کی تو ایک ڈینجرس ہی عمل ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں خود بھی اس کو حکومت کے اینڈ پہ بھی ایمفیسائز کرنا پڑے گا اور خود بھی ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ چیک انڈ بیلنس کس حد تک ہم اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں اور کس حد تک ہم سیکنڈ اپینین سیٹیزن پورٹل کے تھروں یا پھر جو بھی گورنمنٹ نے چیک انڈ بیلنس سے رکھیں وہ اس کے تھروں دے سکتے ہیں جب ایک شہرم کے گفتگو آپ نے سنی ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ غیرمیری کھانوں سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے گورنمنٹ اداروں کو چاہیے کہ اس پر سنجیدگی سے ایکشن دے تو لہریوں کا موقف آپ نے جانا یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک اگین ہم بات کر رہے ہیں لہر میں جو لوگ ہیں وہ مزرس صحت کھانا کھا رہے ہیں بڑی تعداد میں ریسٹورانٹس ہیں ڈھابے ہیں لوگ وہاں پر جا کے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد گھر جا کر بیمار ہو جاتے ہیں اور اکثر کمپلینز یہی آتی ہیں کہ لوگوں کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے تو ہم نے تمام تر صورتحال پر بات کی لہریوں کی رائے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جو طبیب ہائیرین کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا اور اس وقت ہمارے ساتھ بیورو چیف لہور سلیم شیخ موجود ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں سلیم آپ یہ بتائیے گا ڈاکٹرز کہتے ہیں گھر کا کھانا کھائیں یا پھر ان جگہوں پر جائیں جہاں پر مکمل ایس او پیس فالو ہوتے ہیں یقیناً وہ بہت محدود تعداد میں جگہ ہیں ایک تو یہ بتائیے گا جو پنجاب کی انتظامیہ ہے خاص طور پر لہور کی انتظامیہ کی اگر بات کر لیں تو وہ ایس او پیس پر عمل درامت اب تک کرانے میں ناکام کیوں ثابت رہی ہے پھر یہ ریسٹرونٹ ایک بقائدہ انڈسٹی کا روپ دھار چکی ہے لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے اس انڈسٹی کو سٹرونگ کیوں نہیں کیا جاتا دیکھئے بات یہ ہے کہ اس انڈسٹی کو بھی سٹرونگ ہونا چاہیے لیکن جو انسانی جانوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں ان کی چاہت اضاد محدود ہو لیکن وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ اگر ان کے خلاف کھاروائی بھی ہوتی ہے تو وہ جلدی جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ قانون سازی ایسی کی جائے کہ جس پر بھی جو ہے شک ہو یا جس نے بھی کوئی انسانی جان سے کھیلنے کے لیے خاص طور پر فوڈ یا عدویات کے حوالے سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جو سزا ہے وہ منیمم جو ہے وہ اتنی ہونے چاہیے کہ وہ جب جیل سے باہر آئے پھر وہ اس کام کرنے کے قابل نہ ہو کیونکہ ایک شخص کی بھی جان اگر خوراک کی وجہ سے خراب ہوتی ہے تو پھر تمام معاشرہ جو ہے وہ اس بگاڑ میں شامل ہو جاتا ہے تو میں یہاں کہوں گا کہ صرف جو قانون سازی ہے اس پر عمل درامل جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا جائے گی اور عدالتوں کا نظام ایسا ہونا جائے گی کہ جس کے خلاف کیس جائے اور اگر اس کے اوپر جو چارجز لگے ہیں وہ چارجز ایتھینٹک ہیں تو اس شخص کے خلاف جو ہے وہ عدالتی کا سلیہ فوڈ انسپیکٹر کبھی تو کوئی کام ہے نا جب میڈیا ریپورٹ کرتا ہے تو انتظامیہ حرکت میں آتی ہے چند لوگوں کے چالان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جمع کراتے دیں دوبارہ ان کا ریسٹورانڈ اوپن ہو جاتا ہے لیکن وہ جو فوڈ انسپیکٹر ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کہتا جی دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فوڈ انسپیکٹر جو ہے یا میکما فوڈ ہے وہ اس نے بھی ایک ایسو پی کے تحت ہی چلنا ہے ایسو پی جو ان کو بنا کر دے دیئے گئے ہیں اس کے تحت ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جرمانے کر دی ہیں کسی دکاندار کو تو وہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنے کروڑ جرمانے کی ہیں سال میں اور ہم نے تو وہ جو ہے وہ اچھی خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن یہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اگر ایک شخص نے غلط کام کیا ہے عوام کو فوڈ جو ہے وہ غلط فرام کی ہے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرے ہوئی جانور ہیں ان کا خرار دے دی جاتی ہے اور پچھا کچھا جو ہے وہ فرام کر دی جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شادی حالوں سے بچا ہوا کھانا ہے اس کو بھی جو ری سائگر کر کے عوام کو دوبارہ سے کھلا دیا جاتا ہے اس کا جو گوشت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے میکمہ فرام جو ہے وہ اپنی طرف سے کاروائی ضرور کر رہا ہے لیکن یہ دیکھنا ہی ہے کہ عدالتوں سے اتنے سخت قوانین جو ہے وہ بنائے جائیں اور وہ جو اتنے اس کام میں شامل ہوتے ہیں ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ یقیناً ہونی جائیے لیکن سلوپی کہ اگر یہ کاروائی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر ان کے خلاف ہوتی ہے جو پروپر لیگل طریقے سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں اگر وہ غلط ہی کرتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے لیکن وہ جو ڈھابے والے ہیں جو سڑک پر بیٹھ کر سوپ بیچ رہے ہوں یا جوسس بیچ رہے ہوں یا برگر کا ٹھیلہ لکا کے کھڑے ہو یا چنے بیچ رہے ہوں ان کے خلاف تو کوئی بھی کاروائی نہیں کرتا ہے تو وہ ویسی ان لیگل جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جی بالکل آپ کی بات ہی ہے کہ یہ والا کام جو ہے ایڈلی کے جگہ پر کھڑے ہو کر بیچنے والا کام یہ تو اس لیے انظامیہ رہا ہے کہ وہ ایڈلی کے جگہ پر کھڑے ہو کر دھابے نہ لگانے دیں گے جی کو لیکن جو خوراک کا نظام ہے یہ پوری ایک چین ہوتی ہے اس چین کو جو ہے توڑنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا میکنزم چاہیے حکومت کو اور اس میکنزم کو توڑنے کے لیے جو ہے حکومت کے پاس انفرسٹرکچر بھی ہو جساں ہم محدود پیمانے پر کر سکے ہیں لیکن اگر نیٹورک ہوگا اور لوگوں میں خود بھی شہور ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے کون سی چیز کہاں سے کھائیں اب تو یہ بھی ہے کہ جو بڑے بڑے ریسٹورنس ہیں وہاں پر بھی یہ مافیا نے اپنے پنجے جو ہے وہ گارڈی ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے غیر میری اشیا کی جو فرامیاں وہ فرام کی جا رہی ہے کیونکہ اب جو خورا کھانے کے لیے جا رہا ہے اچھی جگہ پر بھی جا رہا ہے اگر وہاں پر بھی اس کو غیر میری جو خورا کھانے کی جا رہی ہے تو پھر تو اس میں تو قصور جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے اس میں تو صرف آتھارٹیز کا قصور ہے کہ آتھارٹیز اپنا جو ہے لیکن سلیم دوری باری بات ہے آپ نے میار کی بات کی یہ میار پھر چیک کون کرے گا جس طرح سے اللیگل جگہوں پر جو چھوٹے چھوٹے ڈھابیز ہیں میار تو ناقص ہوتا ہی ہے جس طریقے سے وہاں پہ آپ نے ہائیجین کے اصول کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھی ہوں گی یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی ان اصولوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ صحیح کیا جائے گا جی نا کہیں بات پھر وہی ہے کہ حکومت کو جو ہے اپنا گردار ساپر ادار کرنا چاہیے اب ہوتا ہی ہے کہ جس طرح اگر آئل ہے وہ ایک برینڈیز نام کی کمپنی کے ٹیکٹ میں اگر وہ باہر آجے گا مارکٹ میں تو پھر قصور تو ان اداروں کا ہوا نا کہ اگر اچھا آئل بنانے ہوئی کمپنی کا جو ہے آئل وہ ناکرس پیکٹ میں آجے گا اور پھر وہی جو آئل جو ہے انسانی چیز تو تباہ کرے گا تو وہ نظام جو ہے وہ اس کو خراب کر رہا ہے اور اس کے لیے جو پورا شہر نے دیکھا ہے یقیناً قانون سازی کرنی ہوگی اور سخترین قانونی ہوگی سزائیں بھی اس میں جو ہے وہ رکھنی ہوں گی کھانا کھانا ہے تو یقیناً آپ لوگوں کو کچھ انیشیٹیو لینے ہوں گے ان جگہوں کا زیادہ کھانا کھائیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہائیجین کے رولز فالو ہو رہے ہیں جہاں ایس او پیس مکمل طور پر فالو ہو رہے ہیں مجھے دیجئے اجازت